پرو ایکٹیو کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ پرو ایکٹیو کو اردو میں پیش بندی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنا اپنے جہاز کا کیپٹن خود بننا زندگی جو ہے وہ ایک گاڑی کی مانت ہے اور اس میں مشکل رستہ بھی ہے آسان رستہ بھی ہے میں نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے کس رستے کی طرف جانا ہے تو یہ ڈیسائٹ کرنا پرو ایکٹیو بندہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارتا ہے وہ سوچ سمجھ کے رستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی قدم روز اٹھاتا ہے اور اپنی سوچی سمجھی سمت میں اٹھاتا ہے جیسے بیج بونے کے لیے پہلے جو ہے وہ زمین تیار کرنی پڑتی ہے پھر آپ کو اسے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے پھر وہ پودا جو ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے لیکن اسے بڑا ہونے کے لیے بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے پودے کو بڑھنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے مناسب ہوا چاہیے ہوتی ہے اور مناسب مقدار میں پانی چاہیے ہوتا ہے اگر آپ پانی زیادہ کر دیں ہوا جو ہے وہ تیز چلے یا سورج کی روشنی جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو تو پودے جو ہے مرجہ جاتے ہیں اگر آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ فصل جو ہے برداشت کرنے کے قابل ہوں گے اسی طرح سکول میں جب ہم آتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عادات اور کردار کو بھی سوارنا ہے جو بری عادتیں ہیں جیسے ناک اور موں میں انگلی ڈالنا چیٹنگ کرنا چیٹنگ کرنے کے نقل مارنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں لیکن ان میں سے ہم کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہماری روایات اور اقدار جو ہیں ہمیں سچائی سکھاتی ہیں ہم سچا اپنے آپ سے اپنے اللہ کے آگے سچا رہنا اس دنیا میں محنت کر کے کوئی مقام حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے ایک دوسرے کے بال کھینچنا لڑائی کرنا برے الفاظ استعمال کرنا پڑھائی میں کلاس کے درمیان پڑھائی کی طرف توجہ نہ دینا اپنے آپ کو صاف نہ کرنا گندہ رہنے سے سر میں جویں پڑھ جاتی ہیں اور پھر گندگی کی عادت پڑھ جاتی ہے کلاس روم میں جو ہے کاغس کے ٹکڑے پھینکنا اور اپنے کلاس روم کی دیواروں کو گندہ کرنا بینچوں کو توڑنا یہ ساری بری آتات ہیں جب ٹیشر پوچھے تو جو اچھا بچہ ہوگا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اپنی باری کا انتظار کرے گا اور جب پڑھ نہیں رہا ہوگا تو خاموشی سے بیٹھے گا اپنے ہاتھ بان کے بیٹھے گا جب اسمبلی ہوگی تو لائن بنا کے ایک دوسرے کو دھکا دیے وغیر کھڑا ہوگا اور جب سکول سے چھٹی کا وقت ہوگا تو تب بھی لائن بنا کے اپنے کلاس روم سے نکلے گا اور جب کھانے کا وقت آئے گا تو بیٹھ کے کھائے گا اور سیدھے ہاتھ سے کھائے گا بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا جب پلے گراؤنڈ میں کھیلنے کا وقت آئے گا تو سب کے ساتھ اچھے کھیل کھیلے گا جس سے کپڑے بھی گندے نہ ہوں جیسے روف جمپنگ روف جمپنگ جو ہے رسی کودنا آپ تین چار لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں اور اکیلے میں بھی رسی کودی جا سکتی ہے پھر ایک بہت اچھا گیم جو ہے وہ کورڑا چپاکی ہے جس میں سارے بچے ایک وقت میں ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور پلے گراؤنڈ میں جو بچے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ایک اپنے کپڑے گندے کیے بغیر کھیلیں تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو کسی ڈاکٹر کو آج تک آپ نے دیکھا ہے جو اچھی اخلاق کا مالک نہ ہو پھر اگر آپ فوجی بننا چاہتے ہیں فوجی بھی صاف سترے اور روشن دماغ ہوتے ہیں اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں انجینئر بھی ہمیشہ صاف سترہ ویل اچھی ہوتا ہے اور اگر آپ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو آپ اپنے بزنسمن بنے گے سائنٹسٹ بنے گے اور پھولوں کے جو ہار ہیں وہ آپ کے انتظار میں ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو اچھے اخلاق اور کردار سے مزین کریں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے شیئر کریں ترجمان c Study جناچ cole Lö состояни